بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوئنٹس میں نمیز امراللہ فرام ہزارہ سکول اینڈ کالیج غازی سٹوڈے اوہ ٹاپک ہے چینج آف مومنٹم اینڈ ایکسپوزف فورسز راکٹ پرپورجن اینڈ ٹرس دونوں ٹاپک کو سٹوئنٹس انڈیویڈ سٹیڈی کرتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں چینج آف مومنٹم اینڈ ایکسپوزف فورسز کی تو سٹوئنٹس ایکسپوزف فورسز کون سے فورسز ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں دماغ کا خیز قوت ہے یعنی جو کسی بائمینہ فورس جو پارٹیکل دوتے ہیں وہ دوسرے سے آفٹر اپ گریف انٹرنس وہ دوسرے سے اپارٹ ہوں تو سٹوئنٹس بیسیکلی ایکسپوزن کیا ہے یہ کولیجن کا اپوزیت ہے ایکسپوزن ایس اپوزیت آف کولیجن کولیجن میں سٹوئنٹس میں پڑھا تھا کہ جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک چیز ایسے بائی سم آف مینز کی گلوز آتے ہیں اور انٹریکٹ ہوتے ہیں پارٹیکلز کی انٹریکشن ہوتی ہے بائی سم مینہ فورس جبکہ ایکسپوزن اس کے اپوزیت ہے اس میں جو پارٹیکلز ہوتے ہیں وہ ایک جس طرح سے پہ بھاڑ جاتے ہیں بائی سم مینہ فورس دونوں کیسز میں اور کولیجن کی کیس میں بھی ہم نے جو اپلیکیشن تھا الاف کنزورشنال مومنٹم کا ہم نے کنسٹر کیا تھا کولیجن کی کیس میں بھی ایک آسلیٹر سسٹم ہم نے کہا تھا کہ اس کا جو مومنٹم ہے بیفور تا کولیجن آفٹر دا کولیجن وہ کنزرد تھا دونوں کیسز میں بھی ہوگا اس میں بھی جو مومنٹم ہے وہ کنزرد ہوگا بیفور دا ایکسپوزن اینڈ آفٹر دا ایکسپوزن تو سمپل اس کو ایک اگزامپل سے اس کو سالف کرتے ہیں جیسے ہم نے کولیجن میں دو میں سے اس کو کنسٹر کیا تھا بیفور دا کولیجن آفٹر کولیجن اس کو ہم نے مومنٹم فائنڈ کیا تھا سینڈ یہاں پر ایک گن اور بیلٹ کی اگزامپل سے ایکسپوزن کو سالف کرتے ہیں سینڈ کنسیلر کریں ایک گن جس کا میس ایم ہے یہاں پر ایک گلٹ ہے جس کا میس ایم ہے اگر ہم اس سسٹم کو کنسیلر کریں کہ یہ آئیسولیٹڈ سسٹم ہے تو سنڈ کن سیسولیٹر سسٹم میں ہم نے پڑھا تھا کہ جو مومنٹم ہوگا وہ کنسرڈ ہوگا جیسے جو فائنل مومنٹم ہے وہ ایکوال ہوگا انیشیل مومنٹم کے اس کو لیکس آپ کو واعمل ہوں کہیں ہم نے پڑھا تھا کہ جو فائنل مومنٹم ہوگا وہ انیشیل مومنٹم کے ایکوال ہوگا تو سٹرنٹس اگر اس کیس میں دیکھا جائے تو اس کا جو انیشل مومنٹم ہوگا جب یہ بلٹ فائر نہیں ہوئی گن سے یہ پارٹ موو نہیں ہوئی تو سٹرنٹس کیا ہوگا اس کا جو انیشل مومنٹم ہوگا وہ زیرو ہوگا انیشل مومنٹم یعنی پی آئی is equal to zero تو سٹرنٹس جیسے ہی آپ اس کو فائر کرتے ہیں تو فائر کے بعد اس کی فائرنگ کے بعد اس کی جو بلاثتی ہوگی وہ vb یعنی بلاثتی آف bullet یہ bullet ایک ڈیاریشن موک کرے گی جبکہ جو گن ہوگا وہ جسے ڈیاریشن میں اپنے ڈیاریشن میں requirel ہوگا جس کی بلاثتی ہوگی vg یعنی بلاثتی آف گن تو مومنٹم کا آگر پتا ہے کہ the product of mass and بلاثتی تو جو بلٹ کا مومنٹم ہوگا وہ mvb اور جو گن کا مومنٹم ہوگا وہ mvg یہ ہمارے پاس کونسومنٹ اسٹرنج آفٹر دا ایکسپلویزن تو اس کو ہم کہیں گے final momentum انیشن مومنٹم اسٹرنج کیا تھا جب ہم نے بلاثت کو فائر نہیں کیا تھا تو اس کا انیشن مومنٹم زیرو جیسے بلاثت فائر ہوگی یہ اپنے ڈیاریشن میں گن requirel ہوگا جسے ڈیاریشن میں بلاثتی موک کرے گی تو اس کا جو مومنٹم ہوگا وہ ہوگا پی ایف is equal to m vg یعنی مومنٹم آف گن پلس مومنٹم آف بلیٹ m vb جیسے آپ اس کو ایکویشن نمبر فرس اس کو آپ ایکویشن نمبر سیکنڈ کہہ دیں تو سٹرنج ایکویشن نمبر فرس اور سیکنڈ کو آپ پوٹ کر سکتے ہیں ایکویشن نمبر سٹرنج جو پی ایف کی ویڈیو ہے وہ ہے mvg پلس mvb کہا پر آپ پوٹ کریں which is equal to پی ایف کی ویڈیو ہے 0 ڈیو 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 بائیلا آپ کا اندرہ مومنٹم ہم بتاتے ہیں ps equal ہے پی ایف کی تو جب آپ ایکویشن 1 ڈو کو پٹ کریں ڈیویشن سٹار تو ہمارے پاس ڈیویشن آ جائے گا پیر کی جگہ پر ڈیویشن پلاس ڈیویشن پلاس ڈیویشن پلاس ڈیویشن پلاس ڈیویشن پلاس ڈیویشن ڈیویشن پلاس ڈیویشن پلادًا جی Smooth disfr ہے وہ ہے راکٹ پروزن اور ٹرسٹ راکٹ پروزن اور ٹرسٹ راکٹ بیسیکلی مو کیسے کرتے ہیں راکٹ کے انسائیڈ جو ہارڈ گیسز ہیں وہ بہن ہوتی ہے ایک ڈائریکشن میں مو کرتے ہیں جبکہ راکٹ دوسری ڈائریکشن میں اس کے ٹرس فورس اب یہ ٹرس فورس کہاں سے آتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ اس کے اندر جو فیول ہیں وہ کہاں سے نہیں ہیں بلکہ ٹائنک کے ساتھ ساتھ فیول اس کا جلتا ہے ڈیکریز ہوتا ہے اس کی وجہ سے اس کا محس ٹرسٹ نہیں ہوتا جس کے وجہ سے ایکسٹریشن پروڈیوس ہوتی ہے اور جس کی وجہ سے اس راکٹ کو ایک فورس ملتی ہے جس کو ہم ٹرس فورس کہتے ہیں اس طرح راکٹ سپیس میں مو کرتا ہے تو اسٹرینٹس امید ہے کہ آج کے لیے آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ آگئے ہوگی نیکس سیوڈیو کے لیے تب تک کے لیے اللہ حافظ